پاکستان کو ضرورت کے مطابق بین الاقوامی امداد نہیں ملی عالمی ادارے اور قرضوں کی چھوٹ دے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ شرم الشیخ ایجنسیا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ سیلاب سے پاکستان میں فصلوں لوگوں کے روزگار اور نظام زندگی کو شدید نقصان پہنچا اور لوگوں کا سب کچھ تباہ ہوگا پاکستان عالمی برادری کی بھرپور مدد کا مستحق ہے پاکستان کو ضرورت کے مطابق بین الاقوامی امداد نہیں ملی پاکستان کو مشکل سے نکالنے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہی عالمی مالیاتی ادارے اور جی بیس مملک پاکستان کو قرضوں میں چھوٹ دیں جبکہ وزیر آزم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث جو تباہی پاکستان میں ہوئی وہ پاکستان تک محدود نہیں رہے گی سیلاب سے ہمارے سماجی و اقتصادی نظام کو شدید نقصان پہنچا ہے دنیا کی طرف سے تباہی اور نقصانات کا ازالہ واحد امید ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاکستان پاویلین میں یو این کلائمیٹ چینج کانفرنس کوپ ستائیس مشتر کا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر انٹونیو گوتریس نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کو مدد کی ضرورت ہے عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی اس صورتحال میں بحالی اور تعمیرینوں کے عمل کے لیے بڑے پیمانے پر بھرپور امداد کرے اس حوالہ سے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے تباہی اور نقصان کے ازالہ کے حوالہ سے کوپ ستائیس کو واضح روڈ میپ بنانا چاہیے اس پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا